ملت جعفریہ کے سب سے بڑے مجتد عالم جنہوں نے نجب ایشرب میں جامعی امیر المومنین قائم کیا وہ آیت اللہ شیخ الطائفہ توسی میں ملت جعفریہ کے شیخ شیخ توسی انہوں نے نجب میں مدرسہ قائم کیا اس کے مدرسے کے پڑے ہوئے مجتد بنے پھر آئی تک ان کی وہ مطالعہ کر کے لوگ کی مجتد بنے تو شیخ الطائفہ توسی نے اپنی مصباح متحدیت قدیم کے سفر چونتیس میں فرمایا کہ حضرکار امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جب تو آخری رکھت پڑے تو تشاہد میں یہ قوت بسم اللہ و باللہ والحمد للہ و خیر اللہ و خیر اللہ و حسنہ کلو علی اللہ اشہدو اللہ اگر آئند اللہ اگر آدھو اللہ شریک و اشہدو انہ محمد رابط و رسول و ارسلہ و اشہدو انہمیر المومینین و امام ال مستقیین و امیروا اللہ و فیر روایتنا شہدو انہم و انہم محمد مرسول و انہم علی ابنہ بیطالب نہیں ملنی یہ تم محبیوں کہ ازام مانکے اپنے اور امیر مرسول کو بھی جو دیکھتے یا مانتے ہیں یہ مسئلہ ہکم امام کا اگر وہ تھے تو آیت اللہ بات اپنا باتر مجلسی بیارون انوار جلد نمبر تراثی صفحہ ایک سو نو میں بھی امام رضاق کا حکم نہ بیان کرماتے ہیں اشت ورنہ کنی مرزاق ورنہ محمد بنی مرسول ورنہ حمدی اپنا بکارنے والغلی بنی مولا پھر یہ سرکار آیت اللہ مولی مستر کو وسائل شیعہ کا مستدرات ہے وہ بھی یہ جو اچھکی ہے درود کے چھکی ہے یہ سرکار آیت اللہ مولی اور کسیوں کی جنبی آنے بھی انہوں نے بھی فرمایا کہ امام مولی نے کہ امام نے فرمایا کن فی تشعود تارشہ جو انہ کنی مرزاق وانہ محمد بنی مرسول وانہ علی ابنہ ابی طالب نی مولی اور سر جرسائے میں جوائر وقلام شرع شرعہ ونیسلام سرکار حسن نجفی چھالیس جلدوں میں فرقی کتابیں میرے پاس موجود ہیں انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی تشعود میں ملاک علی کی گواہی دے جیسا کہ امام رضا کا فرمان ہے تو حرج نہیں دے سرکار ناصر ونلک نجفی اور سوم اللکھنوی دو ہماری یاکیوں کے میری تحقیق میں نجف سے جو علم کا چشمہ پھوٹا تھا سرکار کے قدموں میں وہ براہ راک اسے ایک صحیح زخص کیا تھا اہلِ لکھلہو نے اور پھر پڑے صغیر میں شیعہ تھا اور میں کہا کرتا ہوں پنجاب میں پنجابی میں پائی جیئے انیس سو سنفتالی تو پہلے تو عقب الوزبہ شیعہ سی انہوں بچائی رکھو تجیرہ کبارہ مسلیان بلوچان دیکھو آکے ہوں پریا تجیرہ یہ مذہب کو نہیں جیرہ محمد والے میں مطر لگا جیسے مذہب میں علی مدد نہیں کر سکتا مدد ماں گناہ رہا ہے یہ مطارق شاہ فرکل فرکل شاہ فرکل عقب اکیس دیل بھی میری پرانے مسلک کے گیاروی صدی کے سب سے پہلے حدیث کے امام جو عرب سے حلیل میں حدیث ہندوستان میں لائے اس سے پہلے بتایا عالم گیری چلتا ہے وہ فرمات ہیں کہ جب مسلمان حضور کو تنہ چھوڑ گئے میدان عود میں حضرت ارسول را تنہ رجاہ تن حضرت درگزب آمد وارکز پیشانی ہمائیونش متقاطر گشت میں مثال مروہ ریب دلی جب چھوڑ گئے حضور جلال میں آئے پسینے کے کترے ہوں گرتے تھے حضور کے رکھینور سے جیسے مروہ ریب کے موکی بھی کر رہے اس میں دیکھا کہ سب چلے گئے تھے علی بن ابھی تعلق جا کہ بہت پہل ہوئے مبارکہ چھوڑا فرموز جو اس کے توب باپ ارادرہ نے خلال مکفت بولت نگستی یعنی تو مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو نے چلے گئے میرے پاس اکیلہ کیا کرتا ہے حضور فرماتا ہے کہ مجھے بھائی یارانچے سرو کھا مجھے دوستانہ کی طرف کھا ہے علی بن کھا سوا مجھے تو آپ کے اس واجنہ کی پیروی کا حکم ہے یا آپ کے پسینے کا کترہ کہ علی پور کا نظرانہ دینے کے لئے آگا ہے یہ مسلم سے گفتگون سے شاہد لاکھ ورماتے ہیں اس میں دیکھا تو سامنے سے کچھ چالیس پچاس آدمی اس وقت مسلس کر کے سپاہ صلاح جنہوں نے حضور کو میدان عوض میں زخمی کیا شہدانت شہدان بات چیئے کیا خالد فرغید اس کا سپاہ صلاح تھا ادھر سے حضور نے فرمایا یا علی یا علی یا علی یا علی مرادی جمع نگادار حکی شدمت و نفل بجار کے وقتے روسر اتس یا علی مجھے اس جتے تھے ان لوگوں سے بچانا میری مدد کرنا مدد کا وقت ہے یا علی مدد اگر اللہ کے غیر سے مدد مانگنا عوام اگر ان لوگوں سے مدد مانگنا شرک ہے تو رسول اللہ مددانو انہوں نے برد مانگی کے آلہ 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 کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھ لیں جب آدم سے لے کر عیشہ تھا کہ ایک لاحق چوبہ زہدار انبیاء کا سردار مولا علی سے مدر مان رہا ہے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی قدومت کم ہے آپ نے یا اللہ مدر چونی فرمایا پھر آپ کی پا کتنے بڑے اقتر طاقتور ہم ہو رہا ہے لیکن آپ کے لئے تو فرماتے ہیں آپ کی قدومت کم ہے قرآن کہتا ہے ایک طرمت سات ورشق القمر آپ کی امشت شاہدت سے چاند دو ٹکڑے ہوا قیامت قریب آگیا آپ کی انگلی کی طاقت ایک عظیم قررے کو دو نیم کر کے قدم میں بھکلا سکتی ہے واپس اشارے سے جوڑ سکتی ہے آپ نے یہ چالیس پچاس آدمیوں کو انگلی کے اشارے سے دو دو ٹکڑے کیوں نہیں کر دیا اپنی طاقت کو استعمال کرنے کے وجہ ایدلی کے مولا علی ایسرین کے باپ علی ایدلت عمر کے داتا علی سے کیوں مدد مانگی رسول فرماتے ہیں کہ میرے بعد اللہ کی طاقت کے منکر نہیں ہوں گی میری قوت سے منکر پیدا ہوں گے ترے مرشد علی کی مدد کے آپ نے جیتے جی مولا علی سے مدد مانگ کر قیامت تک مومنوں کے لئے سنت بنائے جا رہا ہو تیاری مدد سنت بنائے جا رہا ہو قابر کے لئے منابک کے لئے وہ کسر کے لئے مولا سا بیٹی بولی نرحال علی آپ یہ بتائیں کہ زیادہ اپنے زمانے میں سنت لاہور آئی کورٹ میں فضل دائر کی گیا اس کے ساتھ ساتھ مولانا مدودیو اور مفتی محمود صاحب سیعوں کے کلمے کے خلاف اور گھٹو صاحب کی اکمہ نہیں نہیں قیم ہوئی اس وقت سردار اقبال چیف جسٹر صاحب آئی کورٹ پنجاب تھا گھٹو صاحب نکال کہ یہ مسئلے جو چل پڑیں گے تو موڑ بھی اسلام کے نام پر کوئی ہمارا ہی یہ آپ آچانہ کر دیں بھئی ان کے آپ اس میں بٹا کے تو بات رات کرو سردار اقبال نے بلوایا شیعہ علماء کو ہی الگ اور مفتیزہ محمودی صاحب تو ہم تو پہلے منتیں ماننے ہوئے تھیں مولانا اس میں اختیتے تھے ایک وہ دن میں دیکھنا چاہتا ہوں جب ہائی کورٹ کی فائلوں میں علی اللہ قلمے میں لکھا جاتے کوشش کی ملکے میٹنگ ہوئی پہلے پہلے جناس ہوا خیمہ سادات کے امام بار میں لہو اس میں میں بھی تھا اللہ محمدی یوسف سین آل مقاموں کے مولانا محمد بشیر فاتح ٹیکسلہ تھے مولانا محمد اسماعیل کے تاجیدین حضی تھا دوسرا اقلاق ہوا جسٹ جمیل سہر رزوی صاحب کے طولت سراء تھے وہاں وہ بھی بوجود تھے علماء بھی بوجود تھے چیف جسٹس اقبال سردار اقبال آئے باتیں تو ہم جو بڑی تازہ تازہ لپر کے آئے تھے میں نے کہا یہ بہت اچھا ہوا ہے بل جائے پاؤں یار کا جنف دراغ میں لوہ آپ اپنے دام میں سیاد آگئے انہوں نے خود روٹ ریج کر دی تو جناب یہ چار سو کتاب ہے ہمارے پاس ایک لسٹ میں نے ان کو دی کہ یہ کتاب فلان جل فلان واللہ رسول نے لپر اقلم پر بھی ہے سروایا بھی ہے سنایا بھی ہے تو یہ بات ہے کہ ریٹ کی ہے آپ عدلیہ کے سردرہ ہیں عدل آپ پر مناسب اگر ہم صافت کر گئے علی اللہ کلمہ کا جوزہ ہے تو پھر آپ کو رولک دینا پڑے گی کہ پاکستان کا ہر مسلمان اس کے لئے قانون ہے کہ علی اللہ کلمہ میں پڑھ اس کو قانون بنا دیا گیا روز روز کا جگرہ یہ مجھے کسی دل و دماغ کے آدمی نے رولنگ کے بات خیصلے کے بات بتائے جو مفت اللہ مفتی محمود اور محدودی صاحب کے پاس نو دماغ پرانے علماء میں سے تھے ان کے علماء جو ہمارے پرانے دوست لسٹ میرے پاس موجود ہے ماں آپ کو دیتا نہیں چاہتا ہے موجود اور کتابیں میں نے آنکھوں سے دیکھیں اور مولی محمود سمائیر اور تاجی دین ایدلی نے سارے سامنے پیس کی جناب یہ لسٹ میرے پاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتابوں کی لسٹ بنا سکتے لیکن اگر میرے پاس ریٹ کا جواب آیا تو میں فور بینچ بڑھ آم آگر سعادت ہو گیا قرآن حدیث سے قلب میں اللہ ہے تو پھر آپ ساتھ پڑھ نہ پڑھے گا مولانا صاحب کسی طرح کمرو مائد کر بے اکوف ہونے آپ نے کیوں ریٹ کر دی موجود صاحب باہت بڑی بکار تھے اس ساتھ ہم نے اس غلط فہمی میں رہ کہ اللہ اللہ رسول کو کلمہ اسلام نہیں کہا وہ مسلمان نہیں مانتے اس لئے ہم نے غصہ آگے ہم نے رکھتا دی جب پوچھا گیا تو ہم نے کہا اللہ اللہ رسول تک بھی جو کلمہ پڑھتا وہ ہمارا مسلمان بھائی ہا وہ دیوبندی ہے بریبی ہے لدیس ہے کوئی سکھ سباش جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے قیامت کے دن پر اس کا یقین ہے اور حضور کو آخر نبی مانتا ہے وہ مسلمان ہے وقت اس غلط فہمی میں رہے وہ ریٹ کر لی انہوں نے کہا پھر واپس ہم نے کہا نہیں ہم تو اللہ اللہ رسول اللہ کو اپنا مسلمان بھائی باتے ہیں گلے لگاتے ہیں مہانکہ کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا اتنا کھانا پینا سب جائد کرا دیتے ہیں ہماری بلا سے یہ تو بات ہماری تر منصوب کی جہاں اور کئی جو ہیں جب انہوں نے بھی واپس کھر ابود کے لئے پڑھتے ہیں علی وری اللہ اقرار امامد کے لئے پڑھتے ہیں اور شیعوں کھر آتے ہیں کلمہ اسلام نہیں کلمہ ایمان توجہ اگر وہ ریٹ نہ کرتے تو ہم جواب کی تیاری کرتے ہیں یہ جو محوروی صاحب ہم من چھلی گا لے رہے ہیں ان کو پتہ نہیں پیسہ آتا کھان اہل کراچی کو پتے ہوتے ہوئے ایک سو بیس پیش نماز آپ کے بس پستانی تو یہ قصور ہمارا ہے کنیاب یوں کھان آپ مرکز علم سے ادھر رکھتے یہاں آئے کہ آپ نے اپنے اور ماں کیوں نہیں پیدا کیے علماء لقنوں نے پورے برد سغیر کو سراب کر دی آپ نے کراچی میں بیٹھ کام کے ہاتھ کو آئے اس میں کسور محید کو بلکیوں کا کیا کسور وہ تو بھائی بابا روٹی کہیں جو مرجع علی ان خدر ان کو کہے جس کے مقالد ہیں وہ خطوہ سناتا رہے گا تاجو جی غلط کہہ گی تو کہہ روز محید بچے بیٹھ تاجو جی نے ادری نہ غلط کہتا نہ غلط باق کی ہم نے تشعود میں ملایت علی کو اس لئے ذکر کیا ہے کہ مولینی نے کہ دیا تشعود میں ملایت علی کی شہادت حرام ہے اور نماز باطل ہوتی ہے تو پھر ہمارے تو پلے کچھ نہیں کہتا یہ نماز ہی باطل ہے علی کی بلا آقا خمینی رب ریال سلام اپنے کتاب میں فرماتے ہیں کہ مولا علی علی فرماتے آنا صلاط المومنین ورمیراج ہو میں مومنوں کی نماز میں ہو مومنوں کی مراج میں نبی تعلق تو جی صرف نماز ہی علی ہے تو وہ نماز نماز کہے کسی پر فتوہ نے کنگل پسی نہیں صرف منجول ہے گزارش آوال باطل جب لوگوں نے کہا پر ما آرام ہے اور باطل ہے جو علی علی ذکر کر رہے ہیں یہ امریکی جنت ہیں تاجو دی عیدری سان نونی سو پچھانوے میں امریکہ چودہ سو سالہ یانگر حسینی کے سلسلے میں مجھول ہوا آپ کی یہ ریت کی رہی تھی ہائی پور کی بکار پتے بعد وہ بلایا گیا تو مجلس پر ہی اور باہ ہو گیا کہ علی یہ جو بڑے ایمان کے محافظہ ہیں یہ ہر آج دن لندن ہر آج دن امریکہ نکال بار بار امریکہ بھی کرتے ہیں بار بار رشا بھی کرتے ہیں وہی جاتے بھی ماہ تین سال پہلے جرکار سیدہ تیوبہ طاہرہ پسی حادث کے سلسلے عشر آسانی کے لیے مجھے بلوال محضب کا گزر گیا چی علم کا گزر گیا سالسی کا گزر گیا جبی بی پا کے ربی سانی جب سانی میں اشرہ آزا 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 سارے مجھر گیا تو انہوں نے بلال یہ پچھلا تو وہاں میں نے 2800 کے قریب موڑی کی فاری سے پڑی مولانا رضا حسین شاہ صاحب آئے کہ میں ہمیشل لنگن میں خرید تو 2800 زوریوں کو ویزے ملے ہوئے ہیں اور آپ کے یاد زندہ زندہ ہے تو جنگ اخبار اس کی شاہ سرکی چھپی تھی جس کسی کو فلا آدمی رکمنٹ کرے یورپین یونین کو ویزہ دے ہوئے اس سے اتا کہ لنڈن میں امریکا میں آت جگہ یورپین یونین مولوی ویزے مولویوں کو دیتی مقصر ان کو سکھاروں کو اور جن ٹا مہم میں ہو یہ تو مجھے بتائیں مفتی جعفر ملوی مفتی جعفر صاحب ملوی جعفر تھا وہ اس زمانے میں قائد ملت اجافل میں تھا جب میں نے اعلان اشیاء کی لیکن یہ ہے کہ مولویوں کے یہ فتوے سن سن کے جدوئے ادھان نہیں ہے علیہ وعلی اللہ ایران میں جب چوبیس آدھان کا وفر گیا جب میں مسکین بھی شریف کا مطیقہ حسین کی قیادت میں تو ہر برجہ علی قدر سے میں نے ادھان میں علیہ وعلی اللہ کی جوجہیت کے بارے میں گفتگو کی جس نے نہیں کہا کہ جو جو نہیں ہے لیکن یہ اب شاعریشیت بن چکا اس کا پرنام واجب ہو گیا ہے یہ جہاں جو مفقی بیٹے ہیں ان کے علم میں یہ بات کہ سب سے پہلے آقا محسن نقیم نے یہ بات جائے اس کے بعد سید الرمان اللہ معلوم نقی نے اپنے رسالہ تحقیق العزام تحقیق عزام میں یہ تکی کہ جب کسی عمر مستحاب سے انکار ہونے لگے تو پھر اس کا بجال آنا واجب ہو جاتا ہے اللہ 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 ان نے بھی یہی لکھا اپنے مستمسک بلگرو قربت المسقہ میں کہ اب یہ شاعر یہ ہے زمزے تشہیو شاعر شیعر بن چکا ہے امیر ولی اللہ اب اس کا بجال آنا واجب ہو جائے تو سرکار سید الرمان اللہ معلوم نقی نے بھی تحقیق عزام میں جو چکوان میں دوبارہ چھپی ہے اس میں انہوں نے بھی فرمائے کہ جب کوئی عمر مستحاب جیسے کہ آدمی منکر ہو جائے تو اس مستحاب مستحاب نہیں رہتا اس کا بجال آنا واجب ہو جاتا ہے یہ آدھا شاہد اللہ اللہ جوزے عزام ہے اس پر تو لمبی چھوڑی گئے میں کیا کہوں آپ کے یہاں جہاں ملیر میں کل شاہد میں مجلس پڑھوں گا وہاں آیا تو آج سے کچھ نو سال دس سال پہلی پرانی بات تو وہاں بلال سمیری صاحب اور بہت ہی بلکستانی عالم تھے ہمارے عالم میں ہمارے حصہ کب کہے کسی کی تعلق نہیں کرنا چاہتے ہیں انہوں نے میر ملا کہ کہا کہ شور وہ ڈالرکیل ہے مولویہ اس کو کبرا دیں مولویہ اس کو کبرا کیا تھا جو پنتالیس ہزار زیاہ کے خمس پوشر زکار کھانے والے مدرسوں جنہیں درہا وہ ایک سو بیس بلکستانیوں سے کیسے دار جاتا ہے بات ہوئی تو تشاوز کی بات آگئی تو میں نے کہا سکار ناصر علیت نے بھی اجازت دیا اسی طور پر معاملہ میں نے کہا آپ کو علم ہے کہ ہندوستان بھر میں ذرہ برے صغیر میں جس کتاب وہ اللہ نے شرف دیا توفے کا سب سے پہلے جو توفے کے نام سے کتاب چپی وہ سکار ناصر ملت کا توفہ آم دیا وہ میرے پاس موجود ہے یہاں بھی موجود ہے آج بھی موجود ہے وہ پہلے ایک نسکہ سبالہ پھر میں نے لکنوں سے مدواہ کے جلد کروا کے رکھا کہ ایک گم ہو جائے دوسرا نکال سلوات پر یہ ناصر ملت کون تھا یہ ناصر ملت کون تھا میں نے کہا جی آپ رہے آقای کے عالم دین آپ کو اپنے مراتے کا بھی نہیں پتا میں نے کہا سکارن ناصر ملت اور سکارن ملت ملت اپنے دور کے ابن کا سمسوری آقا خمینی تھے اپنے دور کے شابطی مفاہشی تھے اپنے دور کے شریف مدار تھے ہم انہوں تو نہیں پتا میں نے کہا کون ہے کہ میں نے کون کوئی کے اندر میں پتا دریافت کیا پتا سلوات پڑھیں باروا یہ جو دو مدر سکارن ناصر ملت کا حیثیت فقی چلے اور سکارن نجمل ملت نے ساتھ باق کے مدر تلواجی تیم کیا یہ پرے صغیر میں جتنی شیر کی ریح پہ لیں یہ سکارن نجمل ملت کے علم مناجرہ کے اثرات میں کوئی اثر جل لوگوں کو ان کی لکھ کتاب پڑھ نہیں آتی وہ تو آیات اللہ بن سرکار عامد حسین کی اب قاتل انوار اور ان شیعہ لوگوں کی نقدری دیکھ ہو کہ مجھے لاہور کے بائبر بک ستیٹی کے سامنے سے چھے جلد پھ پھ سنجل جن کو پتہ نہیں کہ یہ کتاب کیا ہے میں دس سال ہو گئے تو زمان شیعہ ہو مجھے کتاب نہیں مجھے سکتا رہے عامد حسین کی خاتل انوار کہیں سے مل جا شید المطا مل جا تو وہ مجھے چھے جلدے مل گئے گتے وطے کرم خورتہ اور درونی گلے سڑے میں نے دیکھ میں نے کہ یہ کتاب کی بیت بھی آیتیں بھی کی کہ تو نے یہ فٹ پاک پر رکھیں کہ لیکن آپ لے لیں مجھے عرام جا کے پتہ کہ وہ چھے جلدے ایک جلد کی قیمت سے بھی ساتھی مل گئے چھے جلدے مجھے چھے سوڑ قیمت دی وہ بھی مولوی نے دیوبندی مولوی جو فت پاک کتاب لگائے بیٹھا یہ اپنی شیعت قوم کی قدر دانی دیکھ ایک سے میں نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں دی پیسے تو تمہارے پاس دیکھ پیسے تھے لیکن میں پر نہیں سکتا مجھ مولویوں میں نہیں بلتر کام بار پنجاب بار کے علمہ میں صلاحیت ہی نہیں میں نے پھر اس کو ایک ایک جلد کر کے پڑھا مدینہ علم 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 حسنی کی موسیق جیل 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 آکھ کیا کون تھا سنہ سب جیل لوگوں کو اپنی تاریخ اور اپنی اصلاح اور علم علم نہیں ہے وہ آگے جال کے کیا کریں گے میں نے کہ بلتستان میں کوئی تو اللہ ہوا ہے میں نہیں وہاں تو کوئی بدرسہ نہیں ہے اتنا برا آپ تو یہاں آکے پڑے اتنا ممجیہ میں پڑے موحان زفر صاحب صاحب مدرسے بہتر بائز میں آکے پڑے لیکن تقریر سیکھ نے آیا وہ ہماری زبان لوگ نہیں سمجھتے تھے آپ کو لوزوں کی زبان نہیں آتی آپ کی زبان کوئی نہیں سمجھتا تو علم کام دیکھیں جناب یہ تو میری یہ نہیں کہ میں بیسے آپ کو سنانے کے لئے کہہ رہا لقنو کے مویتے دین اعظام سرکار نجم ناصر ملت علامہ حامد حسین اچی اس کے بعد برے صغیر میں ان کا سانی کوئی نہیں پیدا ہوا بسم اللہ ایک شخص پیدا ہوا کا پنجاب میں سید حشمت علی شیران خیر اللہ کو نار آل بلے ان کے بارے میں دیکھا کہ سرکار تاج اور ماں کا خاتم ان کے بچوں کے کوتے رہے ان کی فائل میں لگا ہوا تھا کہ جب یہ آپ کو پتا ہے آپ کو تو پتا ہے میرے مولویوں کو سنیدیوں کو نہیں علم تو آپ کو تو پتا ہے جب یہ طبقہ ایڈیٹیشن ہوا تو مولویوں نے شرارت کی وہ صاحب واقع تو دورانا نہیں چاہتا وہاں پھر انہوں نے ریٹ کر دی تھی کہ یہ آدان میں انہوں نے علی اللہ اپنی طب سے برادیا اس کو خاتم نکالا جائے اور انگریز تھا جا چکھتی تو باری باری پتشکور لکھنوی اور پتہ نہیں کون 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 مولوی پیش ہوئے اور روزانہ خطے پیرے والم کٹھنیا بانتے جاتے سرکار اکتادی علماء باہن سلیفر پہننے ہوئے تھے آج میں تصویح ازارہ پکڑے ہوئے تھے باک باک کے ساتھ ادارت بھی چلے کوئی کتاب نہیں محمد ابن محمد غالبا سید الرماء کے بھرگوں میں ستی بھئی آپ کے خلاف یہ جواب آتا ہے یہ اطراز آتا ہے کہ آپ نے اضافہ کر دیا ہم نے اضافہ نہیں کیا ہم تو اللہ رسول کے حتن کے مطابق پڑھتے ہیں اشہد اللہ بھی پڑھتے ہیں اشہد رسول بھی پڑھتے غلی اللہ کے شہد شاہد رضی محمد تفصیر مدری کے مصنف پڑھتے حاضان الحدیث آنے نص و موقع فی وجود ملعہ کے حدیث دونوں حدیث مولا علی کی مقابل کرنے کی مضبوط نص لیکھ کو آت مول نص بھول مصابی کہ اپنے گا جہلی بھول دیکھ جب انکار آ جائے گا تو پھر اس کے اس بات کے لئے کسی کو امت بھی مل جائے گی کیا نہیں ہائی پورٹ میں آیا تو یہاں کہتا آنے جنرل کہلے گا تمہاری کو آلولاد ہے میں اپنے اولاد سے پیار ہے ہر باپ کی پہلو باپ کا دل ہوتا ہے اولاد سے مفت ہوتی تو یہاں آل پورٹ میں گھو رہا پنجاب میں بچے ٹکل ہو گئے پھر پوچھئے اس زمانے کے اٹار جنرل کو جب گورنر عباسی تھے اور زیاو را پریزیگنٹ تھا اور ٹی ٹی مارشیل آل ریٹر جو شیئر مارشیل آل ریٹر تھے لِللہ محبوس 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 اسے پیشے کہ انہوں نے قتل کر دیں تو میں نے یہ میرے بیٹے محبوس بھی ہے لیکن اگر وہاں قتل ہو جائے گے تو حضر قلی اکبر سے زیادہ حقی ان کی لیں گے تم چلے جاؤ مخالف نامے واپس لے عدالت سے باکے تم یہاں ہوں تنجاب سے آئے رکی اس مار سامن جب تک میں جنتا ہوں میں دفاع کروں آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں میں رات گزارتا تھا لکھتا تھا آدمی کو سونے کے پسط نہیں کہاں کہاں سوتا پندرہ دنوں میں سے ایک دن بھی رات چوبیس گھنٹے میں نے ایک جگہ نہیں گزار لوگ کو پتہ عرفان کو پتہ سرکار شامد صاحب کو پتہ مولانا محسن محسن مہتر ان کو پتہ مہتر مہتر اور مہتر کو پتہ کس آپ کو پتہ حالات کس سے گزر کے لگی گے میں نے کہاں کابی مر جائے اس سے بہتر ہے ویلائی علی سے دست برداری اچھی میں غیر تو غیر اپنے مولیوں نے کہاں کہ تو نے نوی علماء کو قتل کر دیا وہ کہتے جو دوی ادام تو مفتی جاور حسین صاحب کے ساتھ تو اس لیے جس کے پاس جاتا میں کہتا کہ پہلو کمز ہو رہا ہے اگر اشاد اللہ اللہ قلمی میں اللہ اللہ کے باب رسول جس آیتوں اور بیسوں سے کلمی کا جو 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 جیسے ایک مرد کلندر اسی میں ملے مفتی جعفر صاحب کی موجودگی میں آیت اللہ سید محمد شیرازی میں نے کہاں جناب یہ صورت اللہ قیل کمزور ہے مناظرے میں جب ہاں خود کہیں جدو ادان نہیں تو مولو کہیں کہ یہ جدو ادان کی ادان کا جدو نہیں شرار پڑھتے ہمارے صحابان شنگ فرق دلانے کے لئے اتبانے کے لئے پڑھتے ہیں اور ادسائی کو کہہ دے کہ بھٹو کامل ودد قدری ہے تو زیابان سے جناب دیتا ہے وہ کہہ دے ادان کا جدو نہیں تو وہ کہہ اس ادان تھے تو میرے سارے ادان نے کہہ ادان سے اللہ نے پڑھا کے چلے گئے میں جوز پر مطعی بڑھا تھا اور دس مرح ادان کے زمانے جنہ نے خطاوے پیش کی ہے نو خطاوے جو پہل کی جس میں بہت سے بجار کر تھے اللہ مجلسی اور باقی ادرا تو ہمارے جو مہربان یہ اس زبانے میں میری مدد کی بجائے یہ مسجد نور میں ہم مہوریوں کی مدد کرتے تھے اور عرفان سے فوت ہو چکے ہیں ایک زیاد ایسا ہوتے تھے تیو کہ استقلال کی خط زیاد باس ایک صغی رضا زیاد ہوتے تھے وہ کلاچی کے سیکرٹری تھے اور آگر نصیر اصد بھی یہاں بھی مجلس میں تھے یہ لوگوں میں سے رہتے ہوں نظیر قاظمی کے ساتھ ساتھ بھر کرتے چاہتے رہتے کرتے واقعات ہی چاہتے دلاتے یہ سب لوگ تھے تو میں نے کہ جناب یہ اعزام نہیں تو ضیا کہ نکال اس جب اعزام کا جوز نہیں تو شرار کرتے میں نے کہ نہیں منتعی ہیں اعزام کا جوز ہے یہ نہیں کہا کہ جیسے اللہ خیار اللہ وال جوز ہے کیونکہ وہ تمہ جانتہ تبیتہ تحسل وعد بھر 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 میں نے سکار تاجر علما کی تقلید میں یہ کہ جیسے شاید ورنہ محمد رسول اللہ دان کا جوز ہے شاید ورنہ میں ہماری دان کا بھی جوز ہے تو یہ عدیس ہیں یہ دلائل توجہ اور دن آج تو پتہ کوئی چلتا ہے اس پہلوان کو جب کشتی مقابلے میں کوئی نکلا باہر باہر تو بتاتے یہاں سکتہ خرق کیونی کھینچ لیتا ہی جانتی اس کو موٹ تو نہیں کر لیتا تھی یہ ساتھ تو نہیں پکڑتا وہ تو اس کو پتہ ہے یہ بچارے پائے دیکھتے امام میں پہن کرو سپری لگا کر شہر انہیں آتی آم اعظام چاند راہ سے لے کر خالی گوشت نہیں کھاتا مرغہ تو شریعت نہیں کھاتا سبزی ہے خالی راہ دی تکلیف بات نہ کرو کیونکہ ہماری علیہ میں اعظام چاند راہ سے نور بھی تک مناور نہیں رکھتا یا مناور نفی نہیں دی نفی مناور رکھتے دی نفی میں کیا کہوں میں اپنی سبھائی ویسے دیتا رہوں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آنکھ جو دی اللہ پہ آسکتا نہیں مانوی حیرت دنیا کیا سے کیا جو جائے یہ اچھی بات بھی نہیں ہے مجھ سے تو سبھی بہتر ہیں سوائے علیہ ورداداری کی مونتر کی جو یا اسے آہد ماتم کرتا وہ بہتر ہے کیون علیہ 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 وہ پر سلی جو اممہ امام کا قائل ہے علیہ 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 موی سے وہ سب بہتر میں تو حضرت امام صاحب کے ماتموں کے پاؤں کی خواہ ہوں بس ماتمی کا برا بخام آج میں آپ کو روایت سنا کے آگے بڑھ تاؤں اہل سنت کی تفسیر طور منصور میں اور قمد حرمال علی مطقی جیس پانچ میں اور آپ کی بیار و عدوار میں قیامت کے روز جب ملائکہ کو خالق حکم دے گا بھئی تیار ہو جائے امیدان کے حساب کتاب کے لئے جناح مولا حضر ملائکہ کیسے رکھ آواز دی گئے بھئی اب تیار ہے جیسے فوٹو ملائکہ کہ مولا حضر اللہ قرمائے کہ صحاب کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے آواز دو جس جس نسان نے دنیا میں اولاد بطول کا حیاء کیا ہے اعترام کیا ہے وہ رہت ہوت حضرت کارا کو خان کار کی بربادی پر پر دیا ہے آنکھ چھپکنے کے لہزے میں لہل لگ جائے بری س ملائکہ کہیں س برون آل خان ہونا یہ سترہ زہار ہے تو سنی کی کتاب جوہ مرسور کردو اللہ میں آپ کی بیار اللہ وار میں خالق کی وعد ہے گی جات خرون جنت بغیر حساب یہ سرکار بطول اعضرات کی اولاد کا غیاء کرتے ہوئے اور اس کو پرسہ دیتے رہے ان کو بغیر حساب جنت میں دیتے رہے اس لیے کہ بطول ان کی شفاعت کر چکے ہیں میں ان کو قبول کر چکے یہ گناہ دار سعی لیکن سرکار دارہ کی شفاعت کے سرک کیا کر کل بقی کمی رہ گی تو وہاں بری کر دو گا تو بات رہ گی اثر رہ گی کافی ہو گئے ٹیم آپ لوگ کا مدد نہیں کرتے علی مدد نہیں کرتے میں تو دیکھ رہا ہوں علی اسگر مدد گار ہمارا مدد گار تو ہے یا سر گار لیکن علی اس لگ تو اپنوں کا بھی مدد گا میری لیبریری میں اکتالیش کتب تاریخ ہیں جس میں پندر پندر چودہ 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 جلدوں پر مجھ مل تاریخ کی کتاب موج ہے تاریخ تبریخ 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 کامل ہے عال بدائی اول ایب تسیر شامی ہے یہ سب کتاب اس میں علی اکبر کی مدد کا ذکر جب کسی بازار سے گزرت تھے یہ ساتھ موقع سناف کے سوا بازار نے لوگ پوچھتے کہ یہ کتنا خوبصورت جوان کسی کی نگاہ حضرت علی اکبر پر پر تھی یار یوسف کا حسن سنا ہے لیکن یہ حسن تو یوسف پہ حسن لوگ کہتے بھئی لڑی جو پڑ گئی لڑی جو پڑ گئی تو کسی نے جیت نہ ہوتا کسی نے آم آم شرد ہو گئی اور بات کتاب میں یہ لکھا غلائم صدق کے علاوہ حضر قدس میں اور عظام میں کہ جب کسی نگاہ حضرت عباس کے سر اکبر پر چھوڑو صاح کوئی اس کو دیکھو کتنا حسین ہے اور اس کی آنکھوں میں ابھی تک جلال کا ہورہ رہنا ہے ایسا جوان کتنا شگاہ ہے اور ایسے غسے میں ہے کہ کوئی آجائے دوش مرکہ میں اسے کھا جاؤ گئی کتنا بیتان لڑائج ہو گئی تو جب اچانک بازار میں علیہ صغر کا سار آجاتا تو لوگ کہتے کہ یہ لڑائی نہیں ہوئی علیہ اس کی مدد ہے اس کی سار کو دیکھتے لوگ کہتے جنگ نہیں ہوئی یہ بچہ بھی جنگ کے قابل ہے جس کا سار لوگ کے زیر بھی سوال ہے جو امہ تو امہ نہیں کہہ سکتا اب امہ نہیں تو اہل بیت کی اس مجلومیت کی مدد کرتے رہے علی اس گر کربلا سے کوفہ کوفے سے شاہ کر میرا خاندان مجلوم آرہا بچوں نے کہا سادا کے بچوں نے علی اس گر کی شادت کے دو جملے عرض کر تفصیل پڑھنے کا تو ٹیم نہیں جہا پر پڑھو راوی کہتا ہے کہ صبح سے لے کر علی اس گر کی روانہ کی تک کسی جوان نے جورت نہیں کی کسی نے کو دے کر خوج یزیر کی دوری باقی کیسے علی اس گر جب رضی امان حسین علی اس سلام لے رہنے کہ ٹک لے کیا مقام ہے باقی نے تو کہتا ہے اس نے کہا نہیں نہیں قرآن نہیں میرے سامنے خیمی سے نکلتے وقت ایک دونوں چھوٹا سا بچہ تھا اور امام حسین کے آتھ تھے کسی عورت نے جس کو دیکھا نہیں ہے اوپر پردہ سا ڈال دیا جیسے قرآن کے اوپر کپرہ ڈال دیا جاتا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہے قرآن نہیں بچہ ہے بچہ بھی قرآن ہے جو چھوٹی شورہ قرآن نہیں ازالت والخفا جو دوم میں ولی اللہ لکھتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا ہاتھ قرآن مسامت ہو وعلق قرآن اللہ کے خور یہ جو قرآن تمہیں نیزے پہ بلند کر مجل جنگ سے روکا جا رہا ہے یہ فریب ہے اور یہ خاموش قرآن ہے میں قرآن ناتق کہتا ہوں لگتے جو شاہ عزیز موت تیر بھی افتو سنائش گئے ہوئی یہ لکھا مولا نہیں فرمایا قرآن ناتق ستاوہ عزیز میں اعلیٰ فتالی فرمانا افضل اللہ آنا وزل آنا ان قرآن ناتق شاہ عزیز دیل بھی منصب امامت میں کہتے ہیں جنگ سفیر میں جب ایسا ہوا لوگ نے قرآن نیزی پہ بند کیا وزل اللہ فرمایا لگتے جو اگر مولا علی قرآن بری سورہ تے تو علی اس گر چھوٹی سورہ سمجھ انہا آتا ہے نا کہا کو سب بھی تو سورہ ہے جب میدان میں آئے تو یہ بھی سکرکار سیدہ پہرہ کی تجویز تھی اپنے باپ کی زینت زینب مولا ان کے نگاہ میں تو سور وار حام ہے جو عام نے عزیب لیت کو نہیں مانتے یہ ششمار بچہ ہیں اس کو پانی کو لے پلا دی تو میدان جہاں کہ خیمے سے نکلے تو رباب نہیں وہ اوپر رباب ڈال دیا سائے کریمی دوب سے پچھری کریم تو ایسی مان مہتنی ایسی پران دون مات کو اتا کہ سامنے آکے فرمائے کہ اگر تمہاری نگاہ میں کو سور با رہ دوس کتاب میں میرے عوالے لگے ہوئے کسی ملون نے کہ پینا چاہتا ہے خود بچے کا بہان سردار سید شدار نے کوئی دو مہا اوپے سے نیچے ڈالا اور کربلا کے ٹیلے پر لٹا دیا لیا سات قدم پیچھے آج کہا کہ بھئی تمہیں شاہ ہے تو پھر یہ تم خود پانی لاکہ پیلا ہے میں پیلانے کے بعد اس کی ماں کی گوھر میں جا کے دیں دیں کیا کر سائے بان مولا وہ جو صاحب قدم پیچھے ہے پیتر روزہ شور آم حال آپ کرتے مولا سے کہاو بھئی یا بھئی بھئی میں نے تو پانی مانگا تھا میں نے سیجھ ہوگا تیر تو نہیں مانگا دوسرا تیر آیا علی اسمر کے لگا نہیں لگا امام صاحب کے باہر پاڑی کو دخمی کرتے ہیں آگے لکھنے کیا پڑھو علامہ ترکندی کہتے ہیں وہ اتنا وزنی تیر کا امام کا روح خوش کی ضرور سے تھیل کر پڑھ اور امام نے فرمایا لیے اتنا وزنی تیر کا جو بیوی پاڑیو نے سمالا ہیر خار کو لنگ جاتے تو جدر پیر جاتا ہے ہیر خار کا ناشا بیوی ساتھ جاتا ہے فن قلب امام بچہ لیے امام کے ہاتھوں میں مکلے ہو آپ پہلے لے میں جب جانتے ہیں کہ وار کرنے والا طاقت وار بھی سینے والا کمزور ہو تو اگر وار کرنے والا کمزور ہو سینے والا طاقت وار ہو تو اس کے مسمی معمولی اثر مزتنے گا اور جب وار کرنے والا ہو دو ہزار جوانبے بھاری مدوں اور وار سینے والا ششمہ بچہ اسی لیے اٹھالی سے پچاس کتابوں کا قلی جائے میں جب جار سام زابہ حبود میں اوزونے میں الا اوزونے جب آخری فید آیا اس کمپتی سے لیٹر پوشی زابہ حبود میں موسیقی 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 دوبارہ پھر چاہا کہ اور جب جمع ہو گیا پھینک دی تو خریادن کی آسمان میں کہ موڑا ایسا نہ دونے ناک کو میرے تر اب نہ دیکھ رہا ہے احمد اکبار سے بھی بن سکتا زمین سے کہا مشاہ رکھ نے کہا کہ آئمکار آسمان کو راضی زمین نہیں اس گھر تمہارے خود کو اٹھے آنے خالقی عدالت میں تیرے گواہ بن کے انہی گواہ بن کے پیش ہو گیا چاہا کہ لے تلی خیلی تو خیال ہے اگر اس شکل میں رباب نے دیکھا یا سکینہ نے دیکھا تو مد گیا گا یہ جو روزہ شور عمال میں ساتھ کتم آپ کی بلہ رکھ باتے ہیں پھر اٹھے پاؤ آتے ہیں وہ کیا پڑتے ہیں رضم کے قضائع تسلیم اللہ حمدہ خدا کی تقدیر پر راضی اللہ کے عمد کے سامنے سر تسلیم خامدہ یہ وہی علاقہ ہے جب خیموں کی طرف بڑھتے تو خیالہ تب بچیاں مر جائیں گے رباب گبرا جائے گی واپس ہاتھیں خود دیں تاکہ کہاں خرج کو مندفن تلوان چلانے کے لیے یا تھی قبر کھونے کے لیے میرے حریف میں صرف حسین ابنی علیہ اس نے قبر کھو کی اور دفع کر دفع کر دفع کر دا کہ مولا آپ نے دفع ہونا ہے اس لیے شاید کہ شاہدت کے بعد لاشوں پر گوڑے تڑھائے جائیں گے اور صرف اللہ کے نیزوں پر سوار کیے جائیں گے تو لاشوں پر گوڑے تڑھائے جائیں گے میرے شیر خواب کا اللہ شاہدت کا محالی سے بچ جائے یہی سب سے بہتر توجہی کتابوں کے مطالعہ سے سامنے آتی ہے تو کہہ بچ گیا لاشا علیہ السلام یہاں بڑے عادی تڑھائے پاریج کبری تک میں تفصیلی لکھا کہ جب ساتھ جدا کر کے نوکے نیزہ پر سواب کھنے لگے تو کہہ لگے اکھاوا ساتھ بنی آسم کے یہ ایک ساتھ ٹام آئے ہم نے ساتھ نے کہا گھونڈ اور تلاش کرو اس کو بھی نیزے پر عبیدہ کر کے چلے کسی مدون نے کہا کہ یہ کہاں تلاش کرتے ہو یہ بچے کا سارا کہیں حسین نے کربلا میں تفر کر دیا انہوں نے کہا تلاش کرو کہاں تلاش کرو جس پوچھتے ہوئے تکار تھا ایک مدون نے جس کی تاریخ کچھ سفید کو اسیات کی اس نے کہا کہ اس چیلے سے لے کر اس جاری کے ترمیانی حصے میں میں نے حسین کو تفر کرتے تھا علامہ قبری اپنی تاریخ میں کہتا ہے کہ دس دن جوار نیزے بعد تو چلائے گا پیدل چلو باؤں سے پور کے پاکر نیزے کے زیادہ ملا کر تلاش کرو قبری ایسری ایسکر کیا بتایا قبر تلاش کرو نیزے پھر نیزہ دس کا ساتھ بھی آشارا آشار نیزے مارک کے علی ایسر نے کلاش کرتے تھا ایک جہاں جا کی کسی ملوگا نیزہ رکھا اس نے گوڑی جبا گوڑی جبا کر اور دبائے باقی تو شودہ کے صرف سنندی مجاہد کا نیزہ بھی شرک ساتھ بھی اور اسی وقت میں علی ایسکر کی شاہد کے بعد یہ آیا تکلو براتا کلتا ہے امتا اتردیو امت ان قتلت حسینہ صفاق اجدی یون انسابی کہ یہ قوم نابقار بھی زکابر کیتے لگائے بیٹھ لیکن نامی کی صفاق نہیں لیتی جن کے آتوں سے شیر خار بھی نہیں لچا تھوڑے دیر ماتم کا لوخہ پانچ مٹ ماتم کے دن ہے یا حسین یا حسین یا حسین یہ بڑی پہل ہے بھائی یہ بڑی پہل ہے بھائی یہ بڑی پہل ہے